اور اس چھوٹے سبرے کے بعد نیوز رائٹ میں آپ زبی کا ایک ویفر سے سواگت آگے بڑھتے ہیں کچھ اور مہتپور خبر کیوں رکھ کرتے ہیں پی ام موڈی نے آج پھر سے دھوہ دھار چناوی ریلیوں کر کے ویپکشیوں پر جم کا نشانہ سادہ ہے دہان منتری نے ایم پی کے ستنا چھترپور اور نیمچ اور رائستان کے عدیپور میں ریلیوں کو سمبودت کیا پی ام موڈی نے کانگریس کے پریوارباد اور تسٹی کرن کی راجنیت کو نشانے پر لیا سنگ کلپ کو ایک بار پھر سے جنتہ کے سامنے رکھا مدھے پردیش کی چنانوی ریلیوں میں پردھان منتری نے ایک بار پھر کانگریس کے پریوارباد اور تسٹی کرن کی راجنیتی کو نشانے پر لیا انہوں نے کانگریس پر بھشتہ چار اور وکاس کاریوں کو لٹکانے اٹکانے اور بھٹکانے کے بھی آروپ لگائے پردھان منتری نے چھترپور کی جنسبہ میں کہا کہ کانگریس صرف اپنے ووٹوں کی چندہ کرتی ہے اس کی سوچ بھولامی کی مانسکتہ سے بھاری ہوئی ہے جیسے ریورز گیر وہ چلنے والی گاڑی ہمیں پیچھے لے جاتا ہے ویسے یہ کانگریس والے ریورز گیر کے ایکسپٹ ہے وہ مدی پردیش کی وکاس کی گاڑی پیچھے لے جائیں گے کانگریس سوش آشن کو کونش آشن میں بدلنے میں ایکسپٹ ہے ان کی ہر یوجنا ہر پالیسی دیش کو پیچھے لے جانے والی ہوتی ہے کانگریس کے لیے دیش نہیں بلکہ اس کا اپنا سوارت سروپری رہتا ہے کانگریس کے چناوی وادوں کو پردہان منطری نے میٹھا زہر قرار دیا انہوں نے کہا کہ کانگریس لوگوں کے بیچے صرف جھوٹی ہی فیلاتی ہے وہ اپنے وادوں پر کھری نہیں اترتی جہاں جہاں کانگریس کی سرکاریں بنی ہیں وہاں صرف تباہی لے کر آئی ہے پردہان منطری نے ستنا کی ریلی میں کہا کہ کانگریس نے صرف غریبوں کا مزاک اڑایا ہے جبکہ بھاجپا سرکار نے غریبوں کو پکے گھر بنا کر دیئے ہیں یہ موڈی ہے جس نے چار کروڑ گھر بنائے لیکن خود کے لیے گھر نہیں بنایا ہے میرے پریبار جنوں گریبوں کا گھر ہو مفت ناشن ہو مفت الاج ہو آج ان پر بھاجپا سرکار لاکھوں کروڑ پر کھرچ کر رہی ہے یعنی دیش کا پیسہ گریبوں کے کام آ رہا ہے لیکن جب کانگریس کی سرکار تھی تب یہ پیسہ کہاں جاتا تھا تب دیش کا لاکھوں کروڑ روپیاں توجی گھوٹالے میں جاتا تھا کوئلا گھوٹالے میں جاتا تھا کومن ویل گھوٹالے میں جاتا تھا ہیلیکپٹر گھوٹالے میں جاتا تھا اور موڈی نے یہ سارے گھوٹالے بند کر دیئے پردھان منتری نے لوگوں کو بھروسہ دلائیا کہ بھاجپا ویقاس کاریوں کو تیزی سے جاری رکھے گی جبکہ کانگریس سبھی کام ٹھپ کر دے گی انہوں نے نیمچ میں کہا کہ کانگریس نے پھوٹ ڈالو ساشن کرو کی نیتی اپنائی اس نے دیش میں آتنگ، اراجکتہ اور اوستھرتہ کو بڑھاوا دیا ہے کانگریس کے پاس بیجن کے نام پر صرف بیروت اور بیبھاجن ہے کانگریس دیش کے لیے صرف سمجھیا پیدا کرنا جانتی ہے اس کے پاس کوئی سمادھان نہیں ہے ماتما گاندھی کہتے تھے کہ ایمان دری سے ساشن چلانا چاہیے دیش میں رام راج جلانا چاہیے لیکن کانگریس نے ایک طرف برستہ چار کا کلہ کھڑا کیا اور دوسری طرف بھگمان رام کو بھی کالپنک بتا دیا ردھان مندری نے ایک بار پھر بھروسہ دلایا کہ غریب کلیان کے کام بھاچپا سرکار کرتی رہیں گی وہیں دیش میں انفرا اور دیوگک اور تکنیکی وکاس کا دور بھی تیجی سے جاری رہے گا دیپک جن چندر شکھر اور ابشیک سنگھ کے ساتھ بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز